موسیقی موسیقی میں تو تیار ہو گیا ہوں بھی ہاں کھٹڑ کی آواز آرہی ہے اور اب ہم چھاپا مار رہے ہیں ہسپس سابق ہر سال ہم چھاپا مارتے ہیں وسین بادامی صاحب کے کمرے پر بادامی صاحب کیونکہ سہل ٹرانسمیشن بھی کرتے ہیں اپنا پروگرام ایلیونتھ ہار بھی کرتے ہیں تو ماشاءاللہ انہیں اسی طرح سے جذبہ دے اسی طرح سے ہمت دے مجبوری پھر یہ ہوتی ہے کہ انہیں یہی دفتر میں سونا پڑتا ہے تو ایک کمرہ ان کے لیے تیار کیا گیا ہے موسیقی موسیقی یہ نہیں کرے آپ تیار ہو جائیں آپ کو ٹائم دیتے ہیں تو اس کے بعد بات کرتے ہیں تھوڑا سا سفیل منظر مجھے خود نہیں مزا میں سوڑ کیسا لگا رہا ہے اچھے لگ رہے ہیں تو مجھے لگا کہ کمال کوئی ہے آپ تیار ہو جائیں بس 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 زیادہ نہیں پڑھیں ریڈی ہو جائیں آج اگر پہن رہے ہیں اگر میں کہوں کہ یہ نہ پہنے تو کیا کریں گے آپ پھر تو میں رائرہ ایک پہنے کر لے کر لے جب تک برنامی صاحب تیار ہو جائیں برنامی صاحب یہاں آرام فرماتے ہیں اکفر یہاں صاحب لائب کرتے ہیں رات میں میں ہمارے دو افتراجہ مطلوب صاحب علی ڈالر جن کا ہم بہت ذکر کرتے ہیں نمزان ٹرانسمیشن میں تو یہاں پائے جاتے ہیں اپنی سی جگہ پہ کوئی پڑھا ہوتا ہے کوئی یہاں پہ کوئی نیچے لیٹا ہوتا ہے یہ مجھے لگتا ہے آدل کے کپڑے بھی پائے گئے ہیں اور مجھے لگتا ہے اچھے کپڑے پڑے ہوئے ہیں تو پہنٹے کیوں نہیں ہیں یہ میں آخری کے دن ہوں آخر کے دن ہوں سہری میں افتار میں یہ تھوڑا کام کرتے ہیں کہ یہاں پہ بھی آپ نے اپنے پرنٹر رکھ لیا ہے اور یہاں پہ بھی پیو کارٹس اور سب چیزیں پڑھیں ہیں سر وہ رمضان میں تو بس ایسی کسی دن یاشی ہو جائے تو پانچ گھنٹے اگر لطف آجانا کیا رات تو اس میں ملا آگیا پانچ گھنٹے پانچ گھنٹے اور یہ وہ ساری چیزیں ایسا نہیں ہے کہ آپ گئے اور جا کے بولنا شروع کردے بسم اللہ الرحمن آئیم ایک لفظ پہ آپ کو سوچنا ہے اور مافی تو ہی نہیں میں نے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ جو سکرین پہ لوگ دیکھ رہتے ہیں وہ ایک جو ایزی پوشن آف دو جوب ہے وہ دیکھ رہتے ہیں کہ بات کرنی ہے کیا بات کرنی ہے وہ اصل کام ہوتا ہے اور اس پہ ایک سیگمنٹ کے دوران بھی دماغ صلی اللہ ہوتا ہے بگلے سیگمنٹوں جو میں نے کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے میں نے آپ سے کہا بھی ایک سیگمنٹ کی ٹینشن میں اس سیگمنٹ میں موجود نہیں ہوتے روزہ کیسا گزرتا ہے اتنی مشقت نہیں اور سچی بات ہے میں اپنی بات دوتا ہوں جب میں سکرپٹ لکھتا ہوں تو اس کے بات میں بہت زیادہ بھوگ لگتی ہے جسم پانی بھی اور مانگ رہا ہے اس سے خوراک بھی اور چاہیے آپ کو تھکاوٹ بھی زیادہ میں سکرین ہے جانا ہے تو میں یہ کام چاہیے اور پانی کے بغیر کر نہیں سکتا ہوں مجھے چاہیے مجھے چاہیے مجھے چاہیے مجھے چاہیے اس میں بس لگ جاتا ہے کام میں اور بس ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ملوانی بھی ہے وہ ظاہر ہے ہم نے دیکھا عادل کے کپڑے بھی پڑھائیں اس چاندے نمدان میں ہم نادل صاحب کو بھی بنام ذرا ایوائٹ کرتے تھے تو وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ بابا ایک دن دیسے آپ کپڑے بہنیں گے میں ویسے کپڑے بھائیں گے تو ابھی رم نے اس کے بھی ڈریس بن رہا ہے تو یہ نہیں کبھی زندگی میں آپ اچھے کپڑے بھی پہنیں گے یہ میسے ہوگا ٹرائے کریں گے چلیں آپ سے باقی سیٹ ویٹ پہ ہوگی ملاقات اور افتار پہ بھی ملیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا تو جناب آپ نے یہ دیکھا پہلے میں تیار ہوا اور تیار ہونے کے بعد نومل یہ ہوتا ہے کہ میں بعد میں تیار ہوتا ہوں آج میں پہلے تیار اس لیے ہوا کہ مجھے وسین بادامی صاحب کے کمرے پر چھاپا مارنا تھا نومل یہ ہوتا ہے کہ بادامی صاحب پہلے تشریف لے جاتے ہیں کیونکہ پہلے ایک دو سیگمنٹس ہیں وہ ان کو ہوسٹ کرنا ہوتے ہیں میں پھر مینوائل آتا ہوں تیار ہوتا ہوں اور پھر میں ان کو بعد میں جوائن کرتا ہوں جو پہلا سیگمنٹ ان کے ساتھ ہم کرتے ہیں وہ ہوتا ہے آج کے مہمان جس میں ہم کسی بھی ادارے کو کسی آرگنیزیشن کو کسی بھی فرد کو جو پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے کوئی بھلائی کا یا اچھا کام کر رہا ہے اس کو آپ سے متعرف کرواتے ہیں اور آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ ٹھیک سمجھتے ہیں تو اس ادارے فرد یا انسٹیوشن کو سپورٹ کیجئے اس کے بعد پھر شانے دفتر خان جس میں آپ مزے مزے کے کھانے دیکھتے ہیں پھر بریک ہو جاتا ہے تو آگے گا ظاہر ہے احوال ہم آپ کو بتاتے رہیں گے لیکن ابھی آج کے دن میں پہلے تیار ہوا بادامی صاحب ذرا بعد میں تیار ہوں گے یہ سیٹ پر جائیں گے سیٹ پر بھی آپ سے ان کی ملاقات کروائیں گے اب میں اپنے کمرے میں جاؤں گا اور اپنی ٹیم سے آج دن بھر جو ہم نے چیزیں کرنی ہے نیکی کے ہمارے مہمان کونز ہوں گے فالو اپ میں کون سے مہمانوں صاحب کی ملاقات ہم کروائیں گے بیعت واضح میں کونسی اشعار پڑھنے ہیں تقریر کا موضوع کیا ہے کونسی ٹیمز ہیں آج کے مہمان میں کونسا ادارہ یا فرد ہمارے مہمان ہوں گے تو یہ تمام باتیں میں اپنی ٹیم سے ڈسکس کروں گا مین وائل بادامی صاحب تیار ہوں گے اور تیار ہو کر سیٹ پر پہنچیں گے میٹنگ تو ہو گئی اور میٹنگ تو زیادہ خوشگوار نہیں تھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں جو ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بہتر انداز میں اور بہتر طریقے سے کی جا سکتی ہیں تو اس سے پہلے کہ اب میں سیٹ کی جانب جاؤں میں اب وائس آور اپنا جو نیکس پیکیج ہمارا چلے گا اس کی وائس آور ریکارڈ کروانے کے لئے اوپر جا رہا ہوں اس کے باد پھر سیٹ پہ چلیں گے کچھ گھروں کے درو دیوار سے غربت ٹپکتی ہے ناصر خوددار ہے جب تک ایسی بھی نیکی کے نام سے کرتے ہیں یہاں باہر بھی اور ادارے کے اندر ہی کموبیش الحمدللہ دو مساجد ہیں جہاں ہر وقت عبادت بھی کی جاری ہوتی ہے اور کام بھی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں امین بھائی آپ کا ایک بار پھر شکریہ ویسے تم شکریہ ادا کرتے رہتے ہیں رمضان میں نیکی سیگمنٹ آپ دیکھتے ہیں پندرہ منٹ بیس منٹ اور اس کے بعد بھول جاتے ہوں گے بہت سارے لوگ لیکن ہم ہماری ٹیم اور اللہ انہیں سلامت رکھی امین بھائی جتنے بھی آپ لوگوں کے فنڈز آ رہے ہوتے ہیں جس جس کے نام پر جتنے جتنے پیسے ہے کس کا علاج کروانا ہے کس کو گھر لے کر دینا ہے کس کے روزگار کا انتظام کرنا ہے کس کے لئے زندگی کو کس طرح سے آسان کرنا ہے امین بھائی وہ تمام تر معاملات اس کی ڈاکومنٹیشن وہ سب چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ امین بھائی آپ کو اس کا عجر دے نوکری تو ہے یہ ملازمت تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیں ایک اچھے کام کے لئے بھی انتصاب کیا تو یہ بڑا مزہ آتا ہے ایک ٹیم ورڈ کے طرح کے لئے نہیں بلکل بہت بہت نہیں نہیں کوئی تنگ نہیں کرتے بلکہ بڑا واقعی کیونکہ ایک نیکی کا کام ہے تو ہم بھی اس میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا تھوڑا بہت حصہ شامل بھائی اور ہم سب سے زیادہ تنگ کرتے ہیں یوسف بھائی کو کیسے ہیں آپ کے لئے سے یوسف بھائی سمجھنے ساری چیزیں آپ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے یوسف بھائی نے دیکھنا ہے ہمیں کامرہ نہیں مل رہا یوسف بھائی نے دیکھنا ہے فلان چیز نہیں ہے سب یہ اتنا کیسے مینج کرتے ہیں رمضان میں بڑن زیادہ بڑھنے جاتا بسر یہ دعا ہے آل آف ٹیم ورک ہے یہ پورا ای آر وائی کا جس کے بنا پر یہ پورا کاروان چل رہا ہے بہت ملشہ بہت ملشہ بہت ملشہ بہت ملشہ بہت ملشے بھائی درام بھائی شاپا پڑ گیا آپ کے کمرے میں کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں ہم رمضان کا ایک پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں جسجس کا جسجہ User contribution ڈائے میں چلانے میں اور مشاہ اللہ آپ کے بغیر ممکن نہیں ہو سب چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں سب سے زیادہ چیلنگی بس ہم جلدی لی بھاگ کے سیٹ پر جائیں گے مجھ سے میں فارن پہنچنا ہے نہیں الحمدللہ احساس کوئی چیلنج نہیں ہوتا ہے تمام ایف ٹی بی کے دپارٹمنٹل ہیڈز جو ہیں سارے بڑے ڈیریکیٹڈ ہیں اور اپنی چیزیں تمام پر فارم کر رہے ہوتے ہیں چیلنج یہی ہے کہ رمضان اس کمپیرر ٹو ادر ڈیز تھوڑا لوڈ ہوتا ہے اور لوڈ کو ان کیسے سے نکال یہ جناب تیار کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ہر وقت کہ جیسے ہی میں داخل ہوں گا یا کوئی بھی مہمان جب داخل ہوتا ہے تو ان کا کام ہوتا ہے مائک لگانا آڈیو چیک کرنا اور بڑی اہم ذمہ داری ہے زندہ بار کیسا لگتا ہے کام کرنا رمضان میں بہت اچھا لگتا ہے کام زورنی ہو جاتی بہت زیادہ بہت مزہ آتا ہے اس میں اور جب آواز نہیں آتی مائک میں پھر کیسا لگتا ہے بھاگنا بڑتا ہے چلو بچے جو ہمارے سیٹ پر کام کر رہے ہوتے ہیں یہ شفرہ کے لیے سامان لے کے جا رہے ہیں جو اس سیگمنٹ کے بعد کا سیگمنٹ ہوگا شان دفتر خان اس کے لیے پتہ نہیں کیا شمزہ میرچہ آج دیکھیں شفرہ کیا بناتی ہیں ٹھیک ہے لے جائیں تینکیو وہ سامان دوسرے بھی باں پڑھا ہے دوک صاحب آپ کے دو منٹ در کہا رہے ہیں میں مائک بھی لگا رہا ہوں ساتھ تا کیسے مزار ہیں آپ کے یہ کیسی ذمہ داری ہے کیونکہ ایک ایک لفظ کا ایک ایک جملے کا خیال رکھنا تو کوئی ایسی چیز نہ چلی جائے جو کسی کی دلہ داری کا باعث ہو ایسی چیز جو حقیقت کے برخلاف ہو یہ ذمہ آپ کے ناتوہ کندوکر ہے کیسا لگتا ہے آپ الحمدللہ بڑی مطلب یہ کہ یہ کیفیت ہوتی ہے جنگ کی کیفیت ہوتی ہے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا کانٹنٹ پہنچے وہ صحیح حدیث کی شکل نے پہنچے تاکہ لوگوں کو دین کے نام پہ وہی کچھ پہنچے جو اللہ اور اس کے رسول نے جو ہے وہ کہا ہے دوسری چیز جو ہماری بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم حد تل امکان اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ امت میں اتحاد پیدا ہو چلی اللہ تعالیٰ بس اسی ڈگر پر چلائے رکھے اور ہم سے کچھ اچھا کام دیتا ہے ڈاکسر تینکیو ویڈی مرد جناب یہ ہماری وہ شخصیات جن کی وجہ سے ما شاءاللہ ہم خوبصورت اور مؤتر کلام سنتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے جوڑیاں جوڑیاں تو نہیں کیا کہیں گے اس کو تین کو کیا کہتے ہیں تین کی جوڑی تین کی جوڑی اب تو آپ کے عابس میں دوستی اچھے ہوگی تیم کہہ لیتی ہیں تو یہ فیمیلی طرح معاملہ یہ ہوگیا ہوگا ہے تقریبا ہاں ایسا ہی ہے ما شاءاللہ محبت سلامت ہیں الحمدللہ ہماری میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ جو کلام آپ ساتھ پڑھ رہے ہیں اس میں کوئی ایک آرد بندہ اوپر نیچے ہوا ہوا چار سال ہوگئے ہیں ہمیں ایک ساتھ اور میں سب سے پہلے تو یہ کہنا کہ چاہوں گا اقرار بھئی آپ سے ایک ہمیں محبت ہو گئی اللہ پرکش اور ہمیں آپ سے عشق ہو گیا میں کیا پوری پاکستانی عوام آپ سے بہت زیادہ محبت رکھتی ہے اور پوری دنیا میں آپ کو میں لوگ پسند کرتے ہیں آپ پسند کرتے ہیں محمد سے یاد ہے آپ شادی کب کر رہے ہیں میں انشاءاللہ بہت جلد ہمیں مدو کریں گے آپ کو مدو کر چکوں میں آپ کا ماشاءاللہ کیا کہنے اللہ نے کیا خفرت لہن اطا کیا جب آپ لوگوں میں جاتے ہیں تو کیا کیا کیسی پذیرائی ملتی ہے بلکل الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے حمدللہ ایک شناک بنی ہے اور لوگ پہچانتے ہیں شانگرمزان میں ہوتے ہیں بڑا اچھا فیل ہوتا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کی شخصیت بھی اتنی پیاری جتنی پیاری آپ کی آواز آپ کی محبت خوش رہے تینکیو چلی اب باقی باتیں ہوں گے انشاءاللہ ترانس مشن کے اس سیگمنٹ کے بعد تو خواتین حضرات اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں آج کے مہمان جس طرح آج ہم آپ کے مہمان تھے اس طرح آج کچھ ہمارے بھی مہمان ہیں ہم نے خواف طور پر عزت سے احترام صدادت دیئے یہاں پہ شان دفترخان کی تیاریاں ہو رہی ہیں آج آپ کیا پکائیں گی اسلام علیکم اسلام کیسے ہیں میں ٹھیک آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں اور جیسے کہ آپ کو بتا ہے شان دفترخان اب یہ بولیں گے بس بولیں بولتے بس بولتے اچھے چھانے بندے تو میں ایک سیلیڈ بنا رہی ہو چکن سالیڈ ہے جو کہ تھائی سالیڈ ہے تو اچھا ہے آپ کے ہلت کے لیے بھی اچھا ہے چکن تھائی سالیڈ اللہ شکر ہے کوئی ٹھیک ورنہ گھٹوا کباب انٹرنیشنل کباب ایرے یہ کتنی اچھی کباب ہوتی ہے لکھنوی گھٹوا کیپے بھی بنایا کیپے بھول گئے آپ کیپے بھی مٹوکی بنایا پچھلے سال آپ بھول گئے ہیں پتھوکی بھی بنایا تھا انہوں نے پٹھوکی تھا پٹھوکی نہیں تھا جنب آپ بھی دیکھیں یہ کسی سالات بناتی ہے آپ کو سالات بنایں گے پکائیں گے تو نہیں اس کا مطلب پکیے گا پکیے گا پکیے گا تھائی سالات شاہنے دفتر خان ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو شاہنے رمضان نشریعت کے دیکھیں گے میرا کلم لگا ابھی دیجے گا پچھلے سال نہیں لگایا تھا اس سال بھی نہیں لگا آپ لوگوں کے چھکک ہیں کیسے آپ جاتا شاپا بڑا تو شاپا بڑا 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 یہ خواتین ادراد جو آج میں نے سمو سے تلے ہیں وہ سمو سے یہاں پڑے ہوئے ہیں جن سے افطار کریں گے آپ لوگ ہمیں آج خیرم نے لافتے میں بھی پڑا لیا تھا اس بار بھی پڑا گیا میرے بنائے سمو سے یہاں موجود چلیں گوڈ لگی سیگمنٹ شروع ہو رہا ہے آپ لوگ اپنا کام کیجئے خوشش ہے کہ یہاں جتنا بھی سٹاف ہے اس کے لیے یہاں ان ہاؤس ہی افطار کا اور شاندار افطار کا احتمام کیا جائے الحمدللہ تمام جو ضروری لوازمات ہیں جو کسی بھی افطار کے لیے ہونے چاہیے ایک عام گھر کے اندر ہوتے ہیں اس سے بہتر افطار کی تیاری یہاں اے آر وائے کے اندر کی جا رہی ہے السلام علیکم کیا حال ہے کتنے لوگوں کے لیے آپ بناتے ہیں آپ افطار تقریباً بارہ سو چودہ صاحب ہیں اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو افطار کرتے ہیں سب اسٹاپ کے یاد دیں جتنے ساپ کے لوگوں نے چاہیے تو کیا مینیو کیا ہوتا ہے دن میں آپ مینیو ہے کبھی کباب بنتی ہے کبھی برگر بنتا ہے کشٹر ہے اور برگر ہے پیزہ ہے اسلام علیکم آدھے جناب خان جی کیا حال ہے آپ کا بلکل ٹھیک ہوں بابا آپ میری ویڈیو کی بناتے ہیں اس لئے کہ ہم ہر جگہ چھاپا مار رہے ہیں آج ہم بتا رہے ہیں کہ شان افطار شان رمضان میں کون کون کیا کیا کچھ کر رہا ہوتا ہے سکرین پہ کہ آپ نے لاشٹیئر بھی تو کیا تھا آپ آج آفیس پہ آیا ہے یہ بتائیں میں اس لئے میں تو ہر روز آ رہا ہوں کیونکہ میں اے آر وائے نیوز پر شان افطار کر رہا ہوں اس کا پورا ایک سک بھی ٹھوست کر رہا ہوں آپ تو ہر روز آتے ہیں وہاں دیکھنے مجھے اور میں شان اے رمضان میں جس دن سیم کپڑے ہم دوروں نے پہنے ہوتے ہیں اس دن بچوں کا سنگمنٹ بھی کرتا ہوں بچوں کا سنگمنٹ بھی کرتا ہوں یہ سارے میرے کپڑے لٹکے ہیں آج یا تو میں یہ پرپل ہالے کپڑے پہنوں گا یا پھر میں یہ بھول ہوں تو یہ کونٹ دیسائی کرتا ہوں آپ بھی کرتا ہوں آپ موکر آپشنز لے آتے ہیں آج کس کے انٹریو کرنا کچھ پتا ہے آپ کو نہیں جب میں سننم آنٹی کو آفیس جاؤں گا تب وہ سارے مجھے بتا دیں دیکھونے ایک ایک سارے مجھے بھی ملتے ہیں ٹھیک ہے اوکے موکر 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 موچھا تھا جس نے پہلو میں کیا دل نہیں رہا اب کچھ پتا چلا ہے تو وہ مل نہیں رہا اچھا تو خدر نظر بس رک جاؤ باس نافر ایسے دوڑ لگ رہی ہوتی ہے تقریباً ایک سیگمنٹ ہے کے بعد دوسرا سیگمنٹ بہت سارے کام ہوتے ہیں رمضان ٹرانسمیشن بھی ہر ہفتے کا پروگرام بھی تیار کرنا ہے نیکی سیگمنٹ کے گیسٹ کو بھی لائن اپ کرنا ہے ووائش آور بھی کرنی ہے سب چیزیں روزانہ یہ آج تو ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس لیے نہیں لیکن ڈیلی اسی طرح سے ہماری زندگی میں دوڑ شامل ہوتی ہے اب یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ افطار کا انتظام ہے آڈینس کے لیے مختلف طرح کے جوسیز آ رہے ہیں اور ابھی سے ان کو لائن اپ کرنا شروع کر دیا گیا ہے اسلام علیکم ابھی سیگمنٹ ختم نہیں ہوا ہے اس سیگمنٹ کے بعد ڈیبیٹ کا سیگمنٹ ہے جس میں مجھے منصف کے فرائض کر انجام دینا ہوتے ہیں اور یہاں ابھی سے کچھ دیر میں آپ دیکھیں کھانے کے ساتھ سے مجھانا شروع ہو جائیں گی جو آڈینس کے ہاں موجود ہوتی ہے سینکھنوں کی تعداد میں اس کے لیے بھی ظاہر ہے افطار کا انتظام کرنا ہوتا ہے تو یہ ایک ٹیم اپنے طور پر اپنا کام جاری دکھے ہوئے یہ وہ آدمی ہے جتنی تصویریں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ عام طور پر 70-80% ان سیب نوبر بھائی نے اتاری ہوتی ہیں مرمہ یہ کیوں اتنی اچھی تصویریں اتار رہتے ہیں آپ لوگوں کی محبت ہے یہ پس کام ہے ڈیوٹی ہے پس اس کو سنجاب دے لیکن بہت اچھے سے آپ ادا کرتے ہیں ماشاءاللہ بھی جلدی سے میری جسینے بنا دیں گے لے موسیقی 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 سلام علیکم کیا حال ہے آپ کے ایسے بہت سارے لوگ خواتین و حضرات جن کو آپ سکرین پر نہیں دیکھتے لیکن بہت اہم کردار ہوتا ان کے مغیر شاید ممکن ہی نہیں ہوتا کہ آپ کوئی ٹرانس مشن کوئی نشریات دیکھ سکیں جعوید بھائی بیری بیل ڈن یہ سیٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جعوید بھائی کی ذہنی اور تخلیقی صلاحیتوں کی دین ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت سیٹ اور میں ہر بار یہ کہتا ہوں کہ سکرین پر آپ اس سیٹ کا دس فیصد بھی محسوس نہیں کر سکتے یہاں آ کر جتنا اچھا ماشاءاللہ لگتا ہے اور جنید بھائی کہا کرتے تھے کہ سیٹ پر رونق بھی ہے اور نور بھی ہے ماشاءاللہ یہ ظاہر ہے یہاں سکر بھی یہ کیا سوچ کے بنایا آپ نے سیٹ کافی ٹائم ہم جب بھی رمضان آنے سے پہلے ہم کافی پلان کرتے ہیں سوچتے ہیں تو کلک کیا کہ شیش محل اس کے کونسرپ سے پھر وہاں سے ایک پک کیا پھر تھوڑا تھوڑا کر کے ماشاءاللہ ایک شیشہ پلاننگ سے کٹ کر ڈیزائن کر کر لگایا ہے ایسا نہیں کہ کوئی بھی ڈیزائن کہیں بھی لگا دیا پورا ایک ایک آپ دیکھیں گے ڈیٹیل میں ڈیزائن کیا ہے اور اس کو مانورٹ کیا ہے جلدی جلدی سے سوڑن 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 سو اس لیوت پر دکھا سکیں جو یہ کام ختم ہو رہا تھا ہمارے ملک سے ملتانی کام کہتے ہیں اس کو بھی زندہ کرنے کی کوشش کیے اور کچھ نیا کرنے کی یہ بڑی ایک یوج چیز ہے جو ہمارے اوپر آپ نے پچھلی بار یہ ذرا سادہ سا تھا زیادہ نسبتاً اس بار اس پر ہم جھومر بھی دیکھ رہے ہیں اب ہم نے کہا کہ ہم اتنا بڑا ایک جھومر بنایا کہ کسی نے بھی نہ بنایا تو یہ جھومر ہم نے کریئیٹ کمپلیٹ سکسٹی فٹ کا جھومر ماشاءاللہ میں پورا پاکستان کی طرف سے آپ کو مبارک بات دیتا ہوں آپ کو آپ کی ٹیم کو ماشاءاللہ ایک بہت خوبصورت سیٹ تخلیق کیا ٹیم کا بہت زیادہ کنٹیبیشن ہے رات دن کے سٹیگل ہے سیٹ کے پیچھے خاص کر کے ان کی زندہ پاس ٹینکیو بہر ماشاءاللہ جوید بھائی بہت شکریہ آپ کا ٹینکیو سمت اب ہم خوزین وزراج جا رہے ہیں سنم بلود صاحبہ کے سٹ پر جہاں پہلاد صاحب سے بھی ملاقات ہوگی وہ ایک چھوٹا سیگمنٹ شیئر کر رہے ہیں تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کے سٹ پر یعنی شان افطار اے آر وائی نیوز کی جو رمضان پرانسیمشن ہے افطار پرانسیمشن ہے وہاں پہ سبت کیا ہو رہا ہے موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ جانا ہے بہیمیاں السلام علیکم کیا حال ہے آپ کے السلام علیکم چاہال ہے آپ کے کیسے ہیں آپ سلام علیکم السلام علیکم سبب виریم جانر افطان بہت مبارک شکریہ ویوڈیفی واپس آئیے فنم بلود صاحبہ کی شکریہ یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے بہت خوبصورت میں پلیز ایک بات کہوں گے شانے رمضان کے جو پرومو ہے بہت خوبصورت بہت پیارا اس کو پڑھا ہے آپ ہیں اس میں اس میں جنید بھائی کی آواز ہے اس میں دونوں ان بھائیوں کی آواز ہے جو اس وقت ہماری ساتھ نہیں ہے لیکن اس نے جو شان ہے نا باکی اس کی شان بڑھا دیا میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں رمضان بہت مبارک ہوں ہم لوگ ابھی آپ سے ٹی میں بات کر رہے تھے مستیاں کر رہے تھے کوکنگ کر رہے تھے انزال کر رہے تھے کہ یہ پیازو اور بٹاٹا بن جائے کیا ہم سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں شرف فرا ہی انٹیوٹے کھانے پکاتے ہیں مٹوکی اپنا اللہ بھلا کرے انٹرنیشنل کباب بڑھا کی بولتی بند کرانا میں گے تو آؤٹ اوٹ اس کوئی مشکل کام ہے پہلا آج سنب آنٹی آپ کو تنگ تو نہیں کر رہی ہی نئے ابھی تمہیں بہت شکر کے بیٹھا تھا ابھی لیکن سنب آنٹی آپ کو پیار بھی تو کرتی ہیں بابا کو بتائیں سنب آنٹی آپ کو کتا پیار کرتی ہیں آپ مجھے تو نہیں پتا آپ سنب آنٹی آپ کو بہت پیار کرتی ہیں نا ایک اوہسٹ ہے یہ پہلا آج اقرار اول حسن ہمارے ساتھ ہے اچھا ہاں جی اور یہ ہمارے یہ اب سید اقرار اول حسن کو آپ جانتے سرے آم اسی طرح چھاپے واردے رہتے ہیں ہاں ہوتا چھاپا ہے پہ سرے آم ہوتا ہے سنا ہے اچھا آدمی ہے سنا ہے بہت سنا ہے کہ بڑے اچھا آدمی ہے وہ آپ کے بابا کا نام کیا ہے سید اقرار اول حسن وہ کہاں ہے وہ یہ کھڑے میرے سامنے اپنے بیٹے پہ بھی چھاپا مار رہے ہیں چھاپا تو خیروز لانچ ٹائم اپنی وہاں آفیس میں بھی مار رہے ہیں انہوں نے اپنے روم میں آپ کو پتا تھا کہ ابھی ہمارے سیٹ پہ آرہے ہیں چھاپا مار رہے ہیں انہوں نے ہاں جی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں شاہرے رمضان میں بھی جاؤں گا سی اپنے بیٹے کو منٹری تیار کر کے آئے اور ہم پہ آکے چھاپے مار رہے ہیں اپنے بیٹے کو بتا دیا یہ اکرار سے پوچھنا چاہوں گی کہ اکرار پلیز اس باپ کی فیلنگ بتاؤ کہ جب بیٹا اتنی کم عمری میں جب آپ اتنے پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مولا اس کو نظر بس سے بچائے تو وہ آپ پلیز وہ والی فیلنگ یہ کسی بھی باپ کے لیے بہت فکر کی بات ہوتی ہے کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ آپ کا بیٹا ہے تو اس لیے وہ سکرین پہ آ رہا ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے بچے کو لاسکتے ہیں بہت زیادہ وقت ظاہر ہے وہ اس لیے کو بھی نہیں لاسکتے ہیں اس کے اندر ٹیلنٹ ہوگا یہ ہم سے ہر بار لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کون کی فکر ہے کتنے لوگ ہیں جو سفاریس آتے ہیں تو میں ہمیشہ کہتے ہیں سفاریس ایک دفعہ آ سکتے ہیں اپنے ٹیلنٹ صاحب پوری زندگی آتے ہیں چھے کیوں نہ اگر ہم شوگرس آغاز کریں اب یہ آغاز کریں تو کیوں نہ ہم لائیو بابا کو بھی ساتھ ہی لیں گے بابا بیٹا یہاں آنے کے لگ سے پیسے لیں گے کیونکہ مجھے وہاں دوسرے اپنے سیٹ پر جانے ہیں دلدی سے بھا جھا کے آپ مل جگہ ہونا یہاں پر ٹھیک ہے خدا فیر اوکی جی گوڈ لگ بیسٹ آف لگ یہ ہے میری والدہ السلام علیکم کیا حال ہے بھر ٹھیک 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 پہلاج کو چونکہ لانا ہوتا ہے تو کبھی جارے پہلاج کی اممہ لے آتی ہیں تو کبھی کبھی وہ کہتا ہے میں دادو کے ساتھ جانا تو دادو آج یہاں موجود ہیں لیکن آپ اکیلی کی بیٹھیں گے بیٹھ جائیں اب ہم یہاں کچھ وقت ان کے ساتھ گزارتے ہیں اور آپ سے فی الوقت ہم ایک بریک کی اجازت چاہتے ہیں ہاں جگہ جائے چھاپیں بڑھ رہا ہے یہ آدمی رنگے آتھا ہم نے پکڑا اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے Geld us holy ہاں جانا جس کا وقت لگتا ہے اور جس کا بس چلتا ہے یہاں پہ پھر باقی سب جو دوست ہیں اکھٹے ہوتے ہیں افطار کے وقت اپنے اپنے گھر سے کوئی حلیم بنوا کے لے کے آتا ہے کوئی چوچا آٹ کوئی دہی بڑے اور یہاں پہ ان کو لگایا جاتا ہے ابھی تک کی کیا تیاری ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے ہم نے چھاپا مار دیا ہے آپ بتائیں سب خیریت ہے فادبہ کے گھر سے کیا رہا وہ میٹھا آ رہا جو میرا پسندید ہے میٹھا آتا ہے حلیم آتا ہے حلیم بھی آتا ہے فادبہ کے گھر سے بھاوی زندہ باد آپ جو وہ عام والا میٹھا بناتی ہیں اس جیسا کوئی میٹھا آریز تک میں نے نکھا ہے بہت ملکہ دست آپ بھی کھاتے ہیں یہ ماشراللہ جی تیاری ہے جو بھی چیز یہاں سٹیبل پر ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی اپنے گھر سے بانٹا ہوا ہوتا ہے اس طرح ہمیں پتا ہے فادبہ کے گھر سے حلیم اور ایک میٹھا آئے گا یا کبھی کبھار وہ دہی بڑی بھی آتا ہے دہی بڑی بھی آتا ہے اور چارٹ بھی آتا ہے چارٹ بھی آتا ہے اب ہمارا جو سب سے اہم سیگمنٹ ہے میرے نزدیک وہ سیگمنٹ نئے کی سیگمنٹ اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے آج ایک ایسے خاندان سے ہم آپ کو ملوائیں گے جس کو آپ کی مدد کی بہت ضرورت ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ہم فالو اپ جو اب تک ہم نے ایفرٹس کی ہیں کوششیں کی وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے ابھی وہ تمام سوالات پوچھے جائیں گے آڈینس سے ان میں نامات تقسیم کیے جائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ نیکی سیگمنٹ جس کے ابھی سے ہم تیاری شروع کر دیں گے اور پھر نیکی سیگمنٹ کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی جن سیگمنٹ میں میں نہیں ہوتا ہوں آپ نے دیکھا کہ جب میں انتظار کر رہے تھا ہم نورمللی یہاں ہوتے ہیں یا پھر ہم ہوتے ہیں اوپر تو آپ کو لے کر چلتے ہیں آئیے اسلام علیکم ادھر سے میرے دانگی آپ نے چیرہ آئے کیا حال آپ کا مائک کہا ہے فالمو کیسے ہیں آپ ہم نے پچھرے سال بھی آپ کو دکھایا تھا یہاں سے جو view ہے سبحان اللہ آپ کو چیز مار رہے ہوتے ہیں وہ کہاں ہے جو ہماری آنکھوں میں مار رہے ہیں آنکھوں میں نہیں مارتے ہیں مارتے ہیں یہ بڑا ایک ٹیکنیک ہے اب چونکہ یہ آواز نہیں دے نہیں سکتے ہر آدمی کو تو جس کو بھی انہوں نے مخاطف کرنا تو چاہے میں وہ اسیم صاحب ہیں ساتھ کا کوئی آدمی ہے کوئی بھی ایڈمنسٹریشن کا بندہ ہے تو اس کو یہ یوں کر کے لائٹ مارتے ہیں اب کیسے آپ یہ دیکھنے آپ یہ ان صاحب پر لائٹ پڑ رہی ہے تو وہ متوجہ ہو جاتے ہیں دیکھیں جس طرح یہ صاحب میرے طرح دیکھنا شروع ہو گئے کریم بھائی پوری ای آر وائے نیٹورک کی جان ہے لائٹ کا جہاں بھی آپ انتزاج دیکھتے ہیں لائٹ کا جہاں بھی کھیل آپ دیکھتے ہیں تو ان کی تخلیق کا مدھونے منت ہوتا ہے کریم بھائی یہاں سے بھائی میں سیٹ کے مختلف رنگیں دکھائی ہے لیں جی ایک کیمرہ آپ یہاں جائے اور آپ بھائی دیکھئے سیٹ کیسے لائٹ بدلتا ہے ماشاللہ ماشاللہ بیمکеня separate مشکل بھائی خافر ماشاللہ بے آئی بے آئی ب...... جی عنہ یہ چیز ہوں لسکتہ 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 کامران بھائی ہمارے یہ پوری ٹرانسیشن جو آپ دیکھ رہے ہیں بس وہ انہی کی مدونے منت ہے اس کو ڈائرک کر رہے ہوتے ہیں اس کو بندے کو بتا رہے ہوتے ہیں اس نے کیا کرنا ہے کس نے سٹ لگانا ہے سٹ چینج کرنا ہے لائٹ کیا ہوگی ڈیوریشن کیا ہوگی تو ٹائمنگ بیچ کرنا ہے بھگا رہے ہوتے ہیں ہمیں بس ایک منٹ رہے گیا دو منٹ رہے گیا جلدی کر رہے ہیں وہ اس میں سمجھتا تھا کون کیا تھا بادامی ہواہ ہواہ آپ نے انگیوں نے انہت سکت دیں توڑا ایک ہر نئے آلے ٹھیک ہے ہلچل ہاتھ ہاتھ ہے یہ ہلچل یہاں شروع ہو گئی ہے ایک دم سے وہ یہ ہے کہ یہاں دس منٹ کا بریک ہے اور اس دس منٹ میں یہاں پہ جو سیکھڑ لوگ یہاں حاضرین ہیں ان کی افطار کا بندوبست کرنا ہے سیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو تو جتنے یہاں پر صوفے تھے ان کو یہاں سے بھٹا دیا جائے گا اور یہاں نیچے افطار کا سامان بھی لگایا جائے گا اور خواتین جو ہماری بہنیں ہیں وہ یہاں افطار کریں گی مرد حضرات کو افطار کا سامان ان کی نشستوں پر ہی پرام کیا جائے گا تو یہ کریڈٹ صرف ان لوگوں کا نہیں ہے جو سکرین پر آپ دیکھتے ہیں یہ کریڈٹ ہر ایک شخص کا ہے جو ٹیم ورک کے طور پر پرزے کے طور پر اس مشین میں اپنے اپنے جگہ کام کرتا ہے وہ ان سب کے دعا کی جائے گا اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کام کی جاتا دے کیسے ہیں آپ سوری آپ کو اپنے کام کی درمیان ڈسٹرپ کیا عبید بھائی جس طرح ہم نے گلوشتہ برس بھی آپ کو بتایا تھا کہ روحِ رواں ہیں صحیح معنوں میں ان کے دمکرن سب کو چل رہا ہے اس اے آروائے میں پروڈکشن کی تمام سر جو سرپرستی ہے وہ یہ کرتے ہیں اس ٹرانسویشن کی جیتو پاکستان سب ان کی سرورائی میں برا ہوتا ہے تو بڑی ذمہ داری نہیں ہے ذمہ داری نہیں ہے جب آپ کو دو تین اچھے لوگ مل جائے نا مطلب قرار صرف دو تین لوگ ابھی تمہارا نام پہلے لیے قرار وصیب فہد مصطفی تو آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے اللہ حکم اور پھر اوپر جب جرجیس ہے جاؤں سلمان صاحب ہوں تو پھر آپ کو فریڈم ملنا چاہیے نا کرنے کے لیے کوئی روک توک نہیں ہے جو کرنا ہے کرو تو پھر بڑی چیز آزادی ہے آزادی ہے آزادی لیمٹس میں آزادی ساتھ کام کرنا ہمیشہ بہت خوشی کی بات دیتی ہے thank you so much thank you one dollar deal کھے لو اور چیتو سو گاڑیاں اس رمضان چیتو پاکستان میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک ڈالر یعنی سو روپے میں کیسے ملے کی آپ کو گاڑی تو اس کا طریقہ نہایت ہی آسان ہے سب سے پہلے اے آر وائی سہولت والٹ یا جیتو پاکستان کی اپلیکیشنز کو اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کریں اور پھر one ڈالر ڈیل میں خود کو ریجسٹر کریں